بسم اللہ الرحمن الرحیم دروشریف پڑھتے جائیے اور دوسروں کو بھی اس کے دعوت دیتے جائیے وہ سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ہماری دعوت سے دروشریف پڑھنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار لگا دیں اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم کہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دروشریف کا فیض جاری و ساری ہو جائے اور ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قربر غلامی نصیب ہو کہ بس ہماری زندگیاں ہماری آخرت سبر جائے بہت دعا ہے میری سب درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب درود پاک پڑھنے والوں کی جھولیاں بھر دیں دروشریف نا ایک تحفہ ہے لیکن جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے بار بار تحائیب دیں اور تحائیب دینے کی وجہ سے وہ ہم سے خوش ہوں تو درود پاک میں ایک تحفہ ہے اور جب آپ درود پاک بار بار پڑھتے ہیں سوار کر پڑھتے ہیں محبت سے پڑھتے ہیں تو یہ تحفہ آلہ و عرفہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں پہنچتا ہے اور جب امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار تحفہ بھیجے گا تو سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے اور جب وہ خوش ہوں گے ان کے چہرہ اقدس پر تبصم کے آثار آئیں گے تو سوچیں پھر امتی کو کتنا فیض ملے گا کتنی روحانی قربت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جانا دونوں جہاں کی نیم تو سفزب ہے اللہ تعالیٰ کی قربت مل جائے گی اور پھر سوچیں کیا مقام ملے گا اس امتی کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے تو درود پاک کا تحفہ بار کے اقدس میں بھیجتے رہا کریں آپ پر درود و سلام دے جائے تو سوچیں بارکہ اقدس میں ہمارا نام بار بار لیا جائے تو یہ ہمارے لئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ایک امتی کے لئے کتنی بڑی فیض کی بات ہے کہ اس کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار لیا جا رہا ہے ذرا سوچیں کہ ایسی کونسی عبادت ہے جسے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام بار بار پہنچتا ہو یقین کوئی ایسی عبادت نہیں تو درود پاک کو خالص نیت سے اور محبت سے پہنا شروع کر دیں یہ سوچ کر کہ میں یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں اور میرا نام وہاں بار بار لیا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں خصارہ ہی نہیں بلکہ درود پاک تو روحانی خزانے کی چابی ہے ہر چیز کی چابی ہوتی ہے نا جس سے اس کے دروازے کھل دیں تو درود پاک روحانی خزانے کی چابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی چابی ہے محبت کی چابی ہے جب آپ اسے بار بار پڑھیں گے تو یہ دروازے کھل جائیں گے اور جب یہ دروازے کھل جائیں گے تو آپ کو دین دنیا آخرت سب کچھ مل جائے گا سب کچھ اللہ سوچل کی قربت محسر آ جائے گی اور سب سے بڑی نعمت ہے درود پاک میں کسی قسم کا خصارہ ہے ہی نہیں یہ کامیابی والی تجارت ہے ہر لحاظ سے کامیابی والی تجارت ہے جس میں گناہ بھی مٹ رہے ہوتے ہیں نیکیہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں کامالات اور فیض بھی جاری ہو رہے ہوتے ہیں درجات بھی بلند ہو رہے ہوتے ہیں قرب بھی مل رہا ہوتا ہے حاضری بھی لگ رہی ہوتی ہے حضوری بھی مل رہی ہوتی ہے تو درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے اور آپ جتنا پڑھتے جاتے ہیں نا نفع اور فیض اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اگر آپ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے درود پاک پر لگا دیجئے آپ اسے درود پاک کے فیض بتانا شروع کر دیں فضائل بتانا شروع کر دیں اور اگر اس نے محبت درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے کام سبر جائیں گی آپ کی نسلیں سبر جائیں گی وہ جتنا درود پاک بڑھتا جائے گا اس کا فیض بھی آپ کو ملے گا اور اس کا جو سواب بھی آپ کو ملتا جائے گا اور پھر وہ جتنے لوگوں کو آگے درود شریف پڑھنے کی تعلیم دے گا یا درود پاک کے فیض بتائے گا یا آپ کا حوالہ دے گا تو سوچیں آپ کے لئے تو صدقہ جاریہ بن گیا درود پاک دوسرے پڑھ رہے ہیں اور فیض آپ کو مل رہے ہیں آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنتا جا رہے ہیں تو درود پاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مومین بہن بھائی ہیں ان کا بھلا ہو اپنے آمال کے ساتھ کیونکہ یہ مقبول ترین عبادت ہے اور یہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو آپ کی دوسری عبادت کو مقبول کرا دیتی ہے جب آپ دعا میں درود شریف پڑھتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے رد نہیں ہوگی جب آپ اپنے آمال وزسائی ذکر و عسکار کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود کی برکت سے وہ سب بھی قبول و مقبول ہو جاتے ہیں اور وہ رد نہیں ہوتے ہیں تو درود پاک ایسی واحد عبادت ہے جو خود تو قبول و مقبول ہے بلکہ اس کے ساتھ کی جانے والے عمل بھی اس کے ساتھ کیے جانے والی ذکرہ اسکار اور عبادت بھی قبول و مقبول ہو جاتے ہیں درود پاک کے ساتھ کیے جانے والے تمام چیزیں قبول و مقبول ہو جاتی ہیں کیونکہ جو چیز خود قبول ہو وہ دوسروں کو بھی قبولیت کا رستہ دکھا دیتی ہے تو درود شریف پڑھیں کہ اسے پڑھنے سے آپ بھی قبول ہوں گے آپ کے عمال بھی قبول ہوں گے آپ کے رستے بھی کھلیں گے آپ پر کامیابیاں بھی کھلیں گی آپ کے راہیں بھی سب لیں گی دنیا کی نیمتوں میں ایسی کوئی دوسری نیمت نہیں جو آپ کے ایمان اور روح کو اتنی جلدی منور کر دے جتنی جلدی درود پاک منور کرتا ہے کیونکہ درود پاک نور ہی نور ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے اقدر سے جڑا ہے تو یہ دل اور روح کو فوراً منور کر دیتا ہے دل کی کسافت دھو دیتا ہے روح کی کسافت ختم کر دیتا ہے روح کا محل اتار دیتا ہے گناہوں کا محل ختم کر دیتا ہے تو درود پاک پڑھئے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ دل روح آنکھیں سب منور ہو جائیں گی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور خوب خوب زیارت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام ذکروں سے افضل ہے اور جب بندہ یہ ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قبول و مقبول کر دیتا ہے نہ صرف اس دنیا میں بھی بلکہ تمام دنیاوں میں تمام جہانوں میں تمام عالم میں درود پاک پڑھنے سے وہ بندہ تمام جہانوں میں قبول و مقبولیت حاصل کر لیتا ہے تو درود شریف پڑھئے اور خوب محبت سر سمار کے پڑھئے باب وضو پڑھیں تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر بے وضو بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کے لیے وضو کرنا ممکن نہیں ہوتا کسی بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے تو یہ نہ سوچیں کہ میرا وضو نہیں ہے تو میں درود نہ پڑھوں اور اس طرح سے آپ درود پاک سے محروم نہ ہو جائیں کیونکہ سب سے بہترین چیز اور سب سے افضل چیز محبت ہے اور جو بھی عمل محبت سے کیا جائے اور عدب سے کیا جائے تو اس کا فیض برکت بھی بڑھتی ہے اور اس کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے تو درود شریف پڑھیں اور حال میں پڑھیں لیکن محبت اور عدب کے ساتھ پڑھیں درود شریفی فضائل و فوائد میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک اقدس میں لیا جاتا ہے اور جب اس کا نام وہاں لیا جاتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے اور یہ سعادت سب سے بڑی سعادت ہے آپ سوچیں آپ دنیا میں کہیں کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوں وہاں آپ کا نام لیا جائے تاکہ وہ کتنا فخر ہوتا ہے پیار پلاں کی محفل میں میرا نام لیا گیا تھا تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سب سے بارکت محفل ہے سب سے عظیم محفل ہے سب سے فضیلت والی محفل ہے اور اگر وہاں ایک گنہکار سیاہکار بیکار امتی کا نام لیا جا رہا ہے تو سوچیں کہ تو سوچیں کہ یہ بات ہماری لئے قابل فخر نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکت دست میں اپنا نام سنیں ہم روحانی طور پر کمچور ہیں ہم یہ چیزیں محسوس نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں وہ لطف نہیں آتا لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت سے جب ہماری روحانی پرواز ہوتی ہے اور ہم یہ روحانیت نصیب ہوتی ہے اور جب ہم یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں وہ لطف آتا ہے وہ کرم اور فیض مرتا ہے کہ پھر دل کسی چیز کے طرف مائل ہی نہیں ہوتا اور محبت سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ محبوب کا ذکر کریں اور محبوب کے ذکر میں محب رہیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ثابت کریں اور خوب درود و سلام پڑھیں خوب کسرت کریں درود و سلام کی اور دوسرے کو بھی درود و سلام پڑھنے کی دعوت دیں کہ دوسرے بھی اس محبت کے سفر میں شامل ہو جائیں اور جہاں ہمارا بیڑا پار ہو وہاں سب کا بیڑا پار ہو جائیں جہاں ہمارے کام بنیں وہاں سب کے کام بن جائیں جہاں ہمیں قبولیت ملیں وہاں سب کو قبولیت ملیں جہاں ہمارے لئے خیر کا معاملہ ہو تو ستکہ جاریہ کے نیت سے پڑھیں دوسروں کو بھی ستکہ جاریہ کے نیت سے دعوت دیں درود پاک پڑھتے ہوئے احسانات کو تصور کریں تاکہ مزید شوق میں اضافاؤ اللہ تعالیٰ ہمارا پہنے قبول فرمائے درود پاک کی جو برکتیں ہیں فیض ہیں فضائل ہیں ہمیں اپنے شایان شان نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت و مقبولیت عطا فرمائے ان کا قرب عطا فرمائے بار بار ان کی زیارت نصیب فرمائے اور سب کی حاجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے قبول و مقبول فرمائے آمین بجاہین نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و تردع لہو